السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمیں واش کر کے کٹ لیں گے کیونکہ جلدی جلدی بنانا ہے ورنہ آلو کے چھلکے کے ساتھ اگر آلو کو بوائل کرے تو زیادہ زائق آتا ہے لیکن یہاں پہ ہم جٹ پٹ آلو کی ٹکی بنا رہے ہیں تو اس لئے ہمیں آلو کو پہلے پیل کرنا پڑے گا تو ان کو اچھی طرح سے پیل کر کے واش کر کے پانی بوائل کرنے کے لئے رکھ دیا تھا اور اس میں آلو ڈال دیئے تھے اور دیکھیں بلکل بھی آپ نے میشین ہی کرنے زیادہ بہت زیادہ آپ نے اس کو بوائل نہیں کرنا تھوڑا سا یعنی کہ تھوڑے سے سہتی ہی ہو تو یہ نکال لیں آپ تو اس کا ٹھنڈا پانی جو ہے وہ آپ اس کے اوپر سے نکال لیں ان کو اچھی طرح سے میش کر لیں اور یہاں پہ جو ہے میڈیم سائز کا جو ایک پیاس ہے وہ میں نے چوپ کر کے ڈال دیا گرین چلیز چوپ کر کے ڈال دی ریڈ پیپر میں نے حسب زائقہ ڈال دیا زیرہ میں نے حاف ٹی سپون ڈال دیا یہاں پہ جو ہے چلی فلیکس وہ ڈال دی دو انڈے میں نے ڈال دی اس کے اندر اور سپرنگ آنین جو ہے ٹو سے ٹری ٹیبل سپون وہ ڈال دیا نمک ڈال دیا تھوڑی سی اجوائن ٹو ٹری پینچ اجوائن میں نے ڈال دی اور یہاں پہ فور ٹیبل سپون تقریباً بھر کے فور سے پائف ٹیبل سپون میں نے مزرویلا چیز یا جو propaganda سب Pe Kart کیا پس ہے وہ آپ نے ڈال دی اور یہاں پہ جو ہے بریڈ کرمز میں نے اس کے اندر وہ ڈال دیے اور بریڈ کرمز آپ نے ڈالنا ہے تقریباً جو میجئرمنٹ والا وہ کپ ہے پونہ کپ اس کے ان اور دو عدد انڈے آپ نے اس کے اندر ضرور شامل کرنے ہیں اور گرین فریش کورینڈر بھی آپ نے شامل کر لیا اس کے اندر اور جب آپ نے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیا دیکھ لیں کیسے ٹیکسٹرل بہت رنی ایسے رنی تھوڑا سا نرم ہو جاتا ہے تو آپ جو ہیں وہ بیڈ کرمز تھوڑے سے اور اس کے اندر شامل کر سکتے ہیں اور انڈے آپ نے دو ہی ڈال لیا اس کے اندر اور ان کو شیلو فرائی کرنا ہے دیپ فرائی نہیں کرنا ہے تبوے کے اوپر بھی آپ فرائی کر سکتے ہیں وہ بھی میں آپ کو انڈ پہ بتاؤں گی ایک طرف سے یہ دیکھیں اس کو بالکل انڈا لگانے کی بیسل لگانے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے فریج سے نکال لیں فور انڈ بر ڈریکٹ بنا لیں بنا کے ان ٹکیوں کو آپ فریز بھی کر سکتے ہیں اور فریزر سے نکال لیں اور دھیمی آنچ پہ آپ تبوے کے اوپر ایک چمچ آئل ڈال کے ان کو پکنے کے لیے رکھ دیں دونوں سائیڈز بہت اچھی طرح سے بن جائیں اور یہ دیکھیں دونوں سائیڈز آپ کے سامنے جو ہے اچھی طرح سے یہ بن گئی ہیں دیمی آنچ رکھیں گے تو اچھا سا ذائقہ آئے گا اندر تک جو ہے وہ صحیح طرح سے چیزیں جو ہے ان کا ٹیسٹ جو ہے وہ ڈویلپ ہوگا ماشاء اللہ سے اور جلنے کی بجائے اچھا سا براؤن کلر آ جائے گا کسی بھی سوس کے ساتھ آپ اس کو پیش کریں آپ برگر کے اندر یہ ٹکی بنا کے کھائیں اور رمضان جہاں پر بہت مزے مزے سے کھانے ہم بناتے ہیں یقین کریں کھانوں کا اس کے ساتھ اتنا تعلق نہیں ہے سمپل جو غزہ ہے وہ بھی کھا کے بندہ روزہ رکھ لیتا ہے اقصال مقصد جو رمضان کا ہے اس کو مت بولیں کہ اپنے احساس دوسروں کا بھی خیال رکھیں قربانی دے تھوڑا کھا لے اور ساتھی ہے دیکھیں کہ آپ کا ہمسایہ بھوکا نہ ہو آپ کے گلی میں کوئی بھوکا نہ ہو تقویٰ کا نام ہے قربانی کا نام ہے تو اس چیز کو بالکل میں مت بولے گا عبادت کرنے کا نام ہے اور جس کھانا پینا ہی نہیں کہ کھاکا کے تو ہم بے ہوش ہو کے گھر جاتے ہیں اور ہم نے صرف اسی کو مقصد بنا لیا ہے یہ دیکھیں طوے پہ بھی میں نے بنا دی ہے تو بتائیے گا کیسی لگی اللہ حافظ